بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتم العالیہ کا ایک ادنہ شاگیرت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس لیے کہ حضرت والا پر ایک تحمت لگائی گئی کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے پشاب سے سور فاتحہ لکھنے کی اجازت دیئے جس کی تردید کے لیے میرے سامنے خود حضرت والا کی کتاب فتاوہ عثمانی موجود ہے جس کی جلد اول میں ایک سوال کے جواب میں خود حضرت والا تردید فرمارے ہیں فتوے کا عنوان ہے پشاب سے سور فاتحہ لکھنا سخت حرام ہے سوال مکرم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض حضرات جا بجا ایسے پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے علاج کی غلط سے پشاب سے سور فاتحہ لکھنے کے جائز ہونے کا فتوہ دیا ہے اور آپ اسے جائز سمجھتے ہیں براہ کرم اس بارے میں وضحات فرمائیں کہ کیا آپ نے ایسا کوئی فتوہ دیا ہے تو سائل کا نام ہے ابراہیم اور یہ لکھا گیا ہے نورجب چودہ سو پچیس ہجری اس کے جواب میں حضرت والا فرماتے ہیں جواب میں نے ایسا کوئی فتوہ نہیں دیا پشاب یا کسی بھی نجاست سے قرآن کریم کی کوئی آیت لکھنا بالکل حرام ہے اور میں معاذ اللہ اسے جائز قرار دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جن لوگوں نے میری طرف یہ فتوہ منصوب کیا ہے ان کی تردید کر چکا ہوں جو روزنامہ اسلام کی بارہ اگست سن دوہزار چار کی اشاعت میں شائع ہو چکی ہے میری جس کتاب کا حوالہ میری طرف منصوب کر کے دیا جا رہا ہے اس کی حقیقت بھی میں نے اپنی تردید میں واضح کر دی ہے اس کے باوجود جو لوگ اس فتوے کو میری طرف منصوب کر رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے اور کسی پر بہتان لگانے سے ڈرنا چاہیے واللہ سبحانہ عالم نورجب چودہ سو پچیس ہجری فتوہ نمبر سات سو تیس برادرین اسلام امت کے ایسے عظیم المرتبت علماء ربائی نیین پر اس قسم کے ازام تراشیاں ہرگز کسی مقرس مومن کے شایان شان نہیں ہیں ایسے لوگوں نے اگر غلط فہمی سے یا جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو فوراں توبہ طائب ہوں یہی ان کی دنیا آخرت کے لئے بہتر ہے ورنہ خسر الدنیا والآخرہ کا مستاخ ہوگا حق کی آواز شکریہ کم موسیقی شکریہ د